ایسے ہی آپ کے جیٹوں میں سے بتایا بھی ایک تو پسکتو ساتھاری کو ایک بلے جو ریلی ہے اس کو آپ کو اوپوردار پرکے سے کامیاب کرنا ہے یا بیٹی سکھاتی اگر آپ نے پیڑی کٹھی کر دی تو آپ کا شعب مرد برد چیتی ہو پڑ جائے گا سر آپ یہاں پر آج انہیوں کا جو کاریالے یہاں ادھگاٹن کیا گیا اس کا تو آپ یہاں پر پہنچے ہیں آپ کا کیا designation ہے سر اور آپ مطلب جو پرتیاسی ہیں اس کے جیت کے لیے کیا سب کر رہے ہیں جیت کے لیے سب کچھ جو پہلی بات تو یہ جو اوپس کا ادھگاٹن ہوا ہے اس میں یہ کاریے کرتا جوٹے ہیں کاریے کرتاؤں کا سمیلن تھا ان کو اپنی اپنی جگہ پر لگائے جا رہے ہیں آپس میں پریچے ہو رہا ہے ایک دوسرے کا اور جیت کے لیے ہمارا یہی ہے کہ ہماری لڑائی ہے سرکار سے پانی کے بارے میں سکسیا کے بارے میں میرے گاؤں کی لیلو سب سے پہلے میرے گاؤں کے اندر بچیوں کی سکول نہیں ہے اور میرے گاؤں کی جن سنگیہ تین ہزار بتیس سو ہے جبکہ میرے گاؤں کے آس پاس میں کسی گاؤں میں بھی بچیوں کی سکول نہیں ہے اور بچیاں آٹھویں تک پڑھ کر اپنے گھر بیٹھ جاتی ہیں جبکہ یہاں ڈسٹنگ مہندرگڑ کا یہ شکشہ منتری ہے اور شکشہ منتری ہوتے ہوئے جب ڈسٹنگ مہندرگڑ میں شکشہ کا پرواؤں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس لیے ہماری سب سے بڑی لڑائی رہے گی ہے پانی کے بارے میں بجلی کے بارے میں شکشہ کے بارے میں اور اسی کے ساتھ ہم چناؤ میدان میں ہیں اور چناؤ ویدان سبا میں جائیں گے پچھلی چھے یوزناوں سے آپ کے پریوار سے کوئی نہ کوئی پنچائت صدس سے یا کوئی پنچائت پر مکھ نکل کے آئے ہیں سر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ گاؤں والے آپ کو اس پرکار سے لگاتار کیسے جتا رہے ہیں گاؤں والے ہمارے کو اسی پرکار سے جتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو مہین بات کیا ہے کہ جو ایسی سماج ہے وہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور میرے گاؤں سے نہیں نانگل چودری میں جہاں سے بھی ہم نے چناؤ لڑا ہے اس میں ایسی سماج کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے پورے جمعیداروں کا ہمارے کو یوگدان رہا ہے اور ہم نے اچھے اچھے کام کر دیئے ہیں اور ایک بہت بڑی بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرا بچہ جو سمن کا پتی ہے ایک ہزار ڈونیٹ خون کے دعا چکیا ہے اس نانگل چودری ویدان سبا کے گاؤں کے اندر اور جو کوئی کو ہسپیٹلوں میں جاتے ہیں وہ خون کی بیوستہ وہ خود کرواتا ہے اور اچھے اچھے کام کروائیں ہم نے ہمارے پورو جو نے بھی اچھے اچھے کام کروائیں اسی لئے آ رہے ہیں لگاتا آج چھے نہیں آٹھ چاریس سال پورے ہو جائیں گے سمن جب سرپنچ ہے پھلال یہ سمن سرپنچ ہے اس کا پوری اوجنا ہو جائے گی تو ہمارے بیاریس سال پورے ہو جائیں گے اور اسی حساب سے ہمارے کو جیت ملتی ہے کہ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں لوگوں کے دکھ سکر میں باگدار رہتے ہیں دیکھئے ساماجی کارے کرتا بھی کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ساتھ میں ہمارے انیل کے جو کارے کرتا ہیں میں جاننا چاہوں گا سر آپ زلہ پردھان ہیں تو آج آپ یہاں ادھگاٹن کے سماعے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج ہمارے دفتر کا ویڈیویت ادھگاٹن ہوا ہے اور سبھی ساتھیوں میں بڑا جوز ہے اور آج اس ادھگاٹن کے ساتھ ہی ساتھ تاریخ کو آدمی چودری امپرکاس چوٹالا جی ان آج منڈی میں ایک بجے بہت بڑی جن سباہ کو سمبوجیت کریں گے اور اس دن اجہاروں کے تعداد میں یہاں پہ نوجوان ساتھی ماتائیں بہنیں بجرک کسان سبھی ورک کے لوگ حاضر ہوں گے اور میں پورن ویشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے ہماری پارٹی کی جو نیتیاں رہی ہیں وہ جب جب ہماری سرکار رہی ہے وہ گریب کے لیے بیک ورڈ کے لیے سیڈول کاسٹ کے لیے کسان کے لیے چھوٹے دکندار کے لیے سبھی کے لیے ہماری نیتیاں رہی ہیں اور اس کا ہمیں اس چناؤں میں بھی فائدہ ملے گا اور آنے والے چناؤں میں سرکار انہیں لوگ بڑھے گی تو اس کے بعد چودری دیویلال کو سپنوں کو ساکر کرنے کے لیے ہم جھوٹے نارے نہیں لگائیں گے آج جیسے ہمارے ویدھائک جی جھوٹے پتھر لگاتے ہیں اس نانگل چودری چھتر میں دو سال پہلے بس ٹینڈ کا پتھر رکھا گیا ویدیوت روپ سے پیسہ سنگسن ہوتا ہے اس کی آدار شدہ رکھی جاتی ہے لیکن دو سال سے ہمارے بس ٹینڈ کو پھوٹبال بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں سودے باجی کرتے ہیں وہاں سودے باجی کرتے ہیں ترہ ترہ کیا ہوائے ہیں اوڈھ گھاٹن کر دیا لیانا دینا کچھ بھی نہیں دو دو سال تک جس کا اوڈھ گھاٹن نہ ہو اسی کو وکاس کہتے ہیں آج سڑکوں پہ کھڑا ہو کر کے سڑک کی پھوٹو کھچواتے ہیں جبکہ یہ جو آئیوے ہے یہ چھ سال سے پروسس میں آج کوئی نئی دن نہیں ہے لیکن جھوٹے پتھر لگاتے ہیں جھوٹے پھوٹو کھچواتے ہیں آج جو گاؤں میں وکاس ہوا ہے یہ چودری اوپرگاست چوٹالا کی دین ہے دو ہزار میں جب ان کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے گاؤں کی پولسی بنائی تھی کہ ہم گاؤں میں سرکار آپ کے دوار کاریکرم چلائیں گے پنچائتوں کو بلائیں گے اور اس سے پہلے یہ سرپنج صاحب کھڑے ہیں چالیس سال سے سرپنج رہے ہیں میں بھی دس سال سرپنج رہا ہوں انیس سو اکیان میں سے دو ہزار تک اور کبھی بھی کوئی سرکار سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج سے پانچ سال پہ لہبے سنگ جائیں ملے نہیں تھے گاؤں میں گلیاں بنی نہیں بنی اور آج ہٹ جائیں گے دو ہزار اندیس میں اگلے مہنے گاؤں میں گلیاں بنیں گے نہیں بنیں گے یہ روٹین کا چودری دیویلال اور چودری اوپرگاست چھوٹالا کا سپنا تھا کہ ہم گاؤں کی پارٹی ہے چھوٹے کسانوں کی مزدوروں کی پارٹی ہے تو گاؤں کا ہم وکاس کریں انہوں نے نیتی بنائی تھی اس نیتی کے تحت آج ہی وکاس ہو رہا ہے اور آگے بھی اس نیتی کو اور بڑھائیں گے اور گاؤں کو سہر کی طرز پہ چھوٹے کسبے کو نگر پالیگا کے روپ میں ایک ان کو سنگھن کے روپ میں ان کو ترقی کرنے کے لیے ہماری پارٹی کا پریاثرت ہے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا اندر میں نعرہ تو لگایا ہے آپ کے یہاں کولیج بیدنا چیزیں نے بڑھا دیا لیکن اس میں سٹاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے آج بھی لیکچر نہیں ہے سکول کھالی پڑے وہ ہی ہے اور ہماری سرکار بنے گی تو بیٹیوں کے لیے چودری دیویلال نے چچا بچہ کے بچے پہلے بچے پہ پانسو روپے دوسرے پہ تین سو روپے گھی کے لیے دیتے تھے اس کے بعد میں دیوی رکھ سکے کی یوزنہ چلائی کسی پریوار کے موکھیاں اگر مرتی ہو جائے تو اس میری بہن کو ایک لاکھ روپے کی ساہیتہ چودری ہم پرکاس چوٹالا کی سرکار میں ملتی تھی اور آگے اس کے بعد گریب بچیوں کی شادی کے لیے ہم نے کیون سو روپے کندہ دان سرو کیا اور بھوش میں سرکار بنے گی تو چودری دیویلال کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے کی ساہیتہ ہم بچیوں کی ساہیتی میں دیں گے یہ ہے بچی بچاؤ بچی پڑھاؤ کے تو لیکن جھوٹے نہ رہے نہ ہماری پارٹی نے کبھی دیے نہ کبھی دیں گے جی میں جاننا چاہوں گا کہ پارٹی کے کوئی بڑے نیتہ بھی جن سبا کے روپ میں ہاں پرتیاسی ہیں جو ان کے سمرتن میں کرنے کے لیے آئیں گے چودری ہم پرکاس چوٹالا جی سات تاریخ کو ایک بجے یہاں روبرو ہوں گے ہمارے سب سے بڑے نیتہ ہیں ہمارے پوجنیے ہیں چودری دیولال کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے وہ دن رات ان کو جب بھی موقع لگتا ہے چوبیس گھنڈے جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں اور جنتہ کی بھلائی کے لیے ہر وقت وہ تت پر رہتے ہیں اور وہ ہمارے بیچ میں ہوں گے